بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام العفو کے بارے میں لغت کے اعتبار سے دیکھیں یہ عفا یعفو سے ہے فعول کے وزن پر عفو یعنی چھوڑ دینا معاف کر دینا فعول کے وزن پر ہے زیادہ معاف کرنے والا مٹا دینا ختم کر دینا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حتی عفو یعنی جب زیادہ کیے عفو المال کہتے ہیں جو مال خرچ ہونے سے بچ جائے اس کو کہتے ہیں اسی طرح عرب زبان میں کہا جاتا ہے اعفینی یعنی مجھے چھوڑ دے کسی بھی معاملے میں اعفینی کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ پانچ جگہ وارد ہے اللہ نے کہا فمسحو بی اجوہكم و ایدیکم ان اللہ کان عفو ون غفورا ایک اور جگہ کہا ایک اور جگہ کہا ایک اور جگہ کہا اور ایک جگہ کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوهُنْ غَفُور وَاللَّهَكِ حَقْمِهِ عفو کا معنی کیا ہوگا ابن جریر رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَا یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی گناہوں کو ماف کرنے والا ہے جو بھی انسان گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اگر وہ شرک نہیں کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ماف کر دے گا زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے گناہوں کو اور سزا کو چھوڑ دینے والا ہے ابو جعفر النحاس کہتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَا یعنی مافی کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خطہ بھی فرماتے ہیں عفو فعول کے وزن پر ہے مبالغِ غسیغہ ہے اس کے معنی ہے گناہوں کو ماف کرنا اور کہا جاتا ہے کہ عفو یہ عفت الرح اس سے مختق ہے یعنی مٹا دینا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے حلیمی کہتے ہیں عفو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے یا اگر کوئی سفارش بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے سعادی فرماتے ہیں عفو غفور غفار یعنی اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو ماف کرنے والا ہے اور ہر آدمی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اس کے عفو درگزر کا جیسا ہر آدمی جو ہے اس کے کرم کا اس کی رحمت کا محتاج ہے اسی طرح اس کی مغفرت کا بھی ہر آدمی محتاج ہے اللہ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَحْتَدَىٰ اور میں ماف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرنے والا ہے ایمان لانے والا ہے اور نیک عمال کرنے والا ہے ابن قیم رحمه اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَفُو فَعَفُوهُ وَسَعَلْ وَرَا لَوْلَاهُ غَارَ الْأَرْضُ بِالسُكَّانِ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اگر وہ ماف کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر گناہوں کی وجہ سے تمام کے تمام حلاق ہو جاتے تو جب اللہ تعالیٰ عفو ہے ماف کرنے والا ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے ماف کرنے والا ہے گناہوں کو انسان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے خاص کر جب وہ استغفار کرے توبہ کرے ایمان لائے نیک عامال کرے تو اللہ تعالیٰ تو ماف کرے گا ہی انشاءاللہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے گناہوں کو مٹانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ماف کرنے کو پسند کرتا ہے جو بندے مافی مانگتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ماف کرنے والا ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی گناہ لائے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو ماف کرنے والا ہے اللہ نے کہا قل یا عبادی یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم کہ اے گنہگار بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو ماف کرنے والا ہے وہ ماف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ ماف کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی جوہیں نہیں بستا اللہ نے کہا اللہ تعالی محلت دے رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ محلت دے ورنہ کوئی بھی نہیں بچتا تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی اللہ تبارک و تعالی ماف کرنے والا ہے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماف کرنے والا ہے قدرت رکھنے کے باوجود بھی ماف کرتا ہے وہ پکڑ سکتا ہے وہ وہ کسی کو چاہے تو پکڑ سکتا ہے مواخذہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالی ماف کرتا ہے وہ غالب ہے لیکن پھر بھی ماف کرتا ہے اللہ نے کہا ان تبدو خیراً او تخفوہو او تعفو عن سو فإن اللہ کان عفون قدیرا کہ اے لوگو تم اچھا کرو یا جو ہے تم چھپا لو یا ماف کرو اللہ تعالی تو ماف کرنے والا ہے لہٰذا تم بھی بن جاؤ ایسے اللہ کی طرح جیسے اللہ ماف کرتا ہے اسی طرح تم بھی ماف کرو اور اللہ تعالی نے بار بار اس پر اُبھارا ہے کہ انسان ماف کرنا سیکھے ماف کرے عذر قبول کرے جو دوست و احباب ہیں رشتدار ہیں لوگ ہیں ان کے آذار قبول کرے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بار بار قبول کرے معاف کرے اس پر اُبھارا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْتَ أَنْ يُؤْتُو أُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَسْفَحُو أَلَا تُحِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جب واقعہ افق پیش آیا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے رشدار تھے مصطح بن اساسہ ان کو خرچہ وہی دیتے تھے تو واقعہ افق میں مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو گئے تھے بولنے والوں میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں قسم کھایا کہ میں آئندہ سے ان کو خرچ نہیں دوں گا خرچہ نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فوراں کہا جو فضل والے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ خرچ کریں معاف کریں غلطی ہو جاتی ہے معاف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابحارہ کہ معاف کرو اسی طرح ایک اور جگہ کہا وَأَنْ تَعْفُ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ایک اور جگہ کہا وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا عجر ہے ایک اور جگہ کہا فَعْفُ عَنْهُمْ ان کو معاف کرو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ ایک اور جگہ کہا خُزِلْ عَفْوَى وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ایک اور جگہ کہا وَالْكَازُمِينَ الْغَيْزَةِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ابھارہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ معاف کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِّمْ مَال صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا وَمَا عزَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ إِلَّا عِزَّةِ اور معاف کرنے سے اللہ تعالی عزت عطا کرتے ہیں وَمَا تَوَازَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعُهُ اللَّهِ اور جو بھی توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتے ہیں تو امام نویو رحمه اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ إِلَّا عِزَّةِ کہ بندہ اگر معاف کرتا ہے تو اس کو عزت ہی حاصل ہوتی ہے تو یہ دو طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عزت دے گا نمبر دو جو معافی کا معاملہ کرتا ہے اس کو لوگ رئیس بھی بناتے ہیں بڑا بھی بناتے ہیں اس طرح نرمی سے جانے والے کو تیسری بار جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں بار بار معافی مانگا کرتے تھے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی سونے لگے تو یہ دعا پڑے اللہم خلقت نفسی وانت توفاہ لکم ماتوہ ومحیاہ ان احییتہ فحفظہ وان امدتہ فغفر لہ اللہم انی اسألوک العافیہ تو جو آدمی سنا وہ کہتے ہیں کیا یہ آپ اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ سے سنے تو کہا کہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ ان سے جو بہتر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنا کیا معنی ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا اور تُو ہی موت دینے والا ہے زندہ کرنا موت دینا تیرے ہی ہاتھ میں ہے اگر تُو مجھے زندہ کرے گا تُو میری حفاظت فرما اور اگر تُو موت دے گا تُو مجھے معاف فرما ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کبھی بھی یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے اللہم مسترعوراتی وآمن روعاتی اللہم محفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وعن اعوذ بیعظمتی کا ان اغتال من تحتی ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی بار بار پڑھا کرتے تھے اللہم اعوذ بی رزاکا من صختکا و بمعافاتکا من عقوبتکا و اعوذ بکا منکا لا احسی سنان علیکا انت کما اسنیت علا نفسکا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں تو فرماتے ہیں کہو اللہم مغفر لی ورحم نی وعافنی ورزقنی تو اس میں بھی کیا ہے معافی کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں زیادہ سے زیادہ معافی مانگا کر دیتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ عفو اور مغفرت میں فرق ہے مقصد نامی کتاب میں مذکور ہے کہ عفو یعنی گناہوں کو مٹا دینا اور غفور وہ بھی قریب قریب ہی کا معنی ہے یعنی چھپا دینا عفو معاف کر دینا مٹا دینا اور غفور میں کیا ہے غفران میں چھپا دینا تو گویا کہ عفو غفران سے زیادہ ابلغ ہے قرزو بھی فرماتے ہیں کہ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ غفران میں سزا ہے اور بغیر سزا دیے معاف کرنا ہے چھپا دینا ہے اور عفو میں کیا ہے عزاب اور سزا دینے کے بعد جو معاف کرنا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ پہلی ہی بات صحیح ہے کہ غفران میں مٹا دینا نہیں ہے بلکہ چھپا دینا ہے اور عفو میں مٹا دینا ہے مٹا دینا ہے مٹا دینا ہے